حیرہ ماندی رہیم آج آپ کی حدمت میں پیش ہے کیمی والا پلاو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے پیاز ایک بڑی ہری میرچ اور ٹماٹر ہری میرچ میں نے سات سے آٹھ عدد لی ہے ٹماٹر جو ہے وہ دو عدد لی ہیں اس کے بعد جو ہمیں چاہیے وہ ہے ادر کلسن کا پیسٹ وہ ہم پانچ سے چھ بڑے چمچ لیں گے کیمہ تین پاؤ ہے مشین سے نکلا ہو ہے تاکہ گلنے میں مشکل پیش نہ آئے اس کے بعد ہمیں جو مسالے چاہیے اس میں تین عدد جلوطری ہے تین عدد چھوٹی لائچی ہے پانچ سے چھ عدد لونگ ہے تین عدد بڑی لائچی ہے ایک عدد بڑا داچینہ کا ٹکڑا ہے تین سے چار عدد تیز پاتھ ہے یہ ریسپی ایک کلو چاول کی ہے میں نے تقریباً ایک کلو چاول بھگو دیا تھٹی منٹ کے لیے اس کے بعد ہم ایک بڑے پین میں آئل لیں گے آئل میں نے جو ہے وہ چار بڑے چمچ لیے ہیں اس میں ہم پیاز ڈال کے تب تک فرائی کریں گے جب تک اس کا ڈاگ براؤن کلر نہ آ جائے پھر لسنہ درک ڈال کے اس کو ہلکا سا بھونیں گے لسنہ درک کو ہم کلر نہیں دیں گے بس اس کو ہلکا سا بھونیں گے اس کی سمیل نکارنے کے لیے اس کے بعد ہم اپنا کیمہ اٹ کر دیں گے کیمہ کو آپ اچھی طرح فرائی کریں گے تاکہ اس میں پانی اور سمیل وغیرہ نکل جائے جب ہمارا کیمہ جو ہے وہ اچھی طرح بھون جائے گا تقریبا آپ اس کو دو سی منٹ ضرور بھونیے گا کیمہ جو ہے ہمارا اچھی طرح بھون جائے گا پھر ہم اس میں جو ہے ہمارے پاس ٹماٹر اور ہری مرچیں وہ ڈال دیں گے پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا جو لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں اور سبسکرائب نہیں کر رہے پلیز وہ بھی کیجئے گا جب ہمارا بون جائے گا کیمہ اب ہم اس میں جو ہمارے مسالے ہیں وہ ڈال دیں گے مسالے ڈالنے کے بعد ایک دفعہ پھر اس کو چمچ سے ہلائیں گے اب ہمارے پاس نمک اور سورخ مرچ نمک جو ہے وہ آپ حسب زائقہ ڈالیں گے سورخ مرچ جو ہے وہ آپ چار چمچ ڈالیں گے یہ ریسپی میرے پاس ایک کلو چاول کی ہے آپ اپنے حساب سے چاولوں کی مقدار اور باقی چیزوں کی مقدار رکھ سکتے ہیں آپ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو گھر میں ضرور ایک دفعہ بنائیے گا مسالے کو جو ہے وہ آپ تین سے چار منٹ تک بھونیں جب یہ بھون جائے گا تو آپ اس میں جو ہے وہ پانی ایڈ کر دیں میرے پاس ایک کلو چاول ہے اس حساب سے میں اس میں پانچ گلاس پانی ایڈ کروں گی آپ اپنی مقدار کے حساب سے پانی ڈال سکتے ہیں اگر آپ ایک کلو چاول بنا رہے ہیں تو آپ اتنا ہی پانی ڈال سکتے ہیں آپ سے میں دوبارہ درخواست کروں گی کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو گھر میں بھی ضرور ایک دفعہ بنا کے دیکھئے گا آپ کو بہت مزائے گا جب ہمارا پانی میں بوائل آ جائے تو ہم اس میں جو اپنے بھیگے ہوئے چاول ہے وہ ڈال دیں گے اور چاولوں کو ڈالنے کے بعد اس کو چمچ سے ایک دفعہ ہلا دیں گے آپ نے چاولوں میں بار بار چمچ کو نہیں ہلانا اس سے چاول ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے ایک یا دو دفعہ بس ہلا کے اس کو چھوڑ دینا ہے جیسے ہی اس میں جوش آنے کے بعد پانی خوشک ہو جائے گا ہم اس کو ایک گلہ کپڑا لے کے دم کے لئے چھوڑ دیں گے جتنی دم کے لئے ہمیں آگ چاہیے وہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا دوں گی اس کے مطابق آپ اپنی آگ سیٹ کر لیے جائے گا آپ اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لئے دم پر چھوڑیں گے اس سے آپ کے چاول بہت ہی اچھے اور پیارے بنیں گے یہ آپ کے سامنے ویڈیو میں نظر آ رہی ہوگی آپ نے آگ جو ہے وہ اتنی رکھنی ہے دم کے لئے لیجی ہمارے خوشبودار اور ذائقہ دار چاول تیار ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا لیجی ہمارے پیارے سے خوشبودار ذائقہ دار چاول تیار ہیں اب ہم اس کو سرپ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کیجئے گا